موسیقی ہالیلویہ کتنے لوگ دل سے خداون کا شکر عدا کرنا چاہتے ہیں ہالیلویہ آج کتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ ہسپٹلز میں ونٹیلیشنز پہ ہیں لیکن آج ہم زندوں کی زمین پہ زندہ ہیں کوئی ہم میں سے کسی نے کوئی ایسا اچھا کام نہیں کیا جس کے لئے سے ہم زندہ ہیں یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں زندوں کی زمین پہ رکھا ہوا ہے میرے ساتھ آج دو حوالے آپ لوگ دیکھیں گے ایک نکالیے آپ لکا لکا کی انجیل اس کا اٹھاروہ باپ اور پینتھالیس آیت سے لے کے پینتھس آیت سے لے کے فورٹی تری لک چپٹر ایٹین ورس فرم تیٹی فائف تو فورٹی تری یہاں پہ اس سکرین پہ دیکھ کے ہم پڑھیں گے آپ لوگ سب اسکرین پہ دیکھیں جب وہ چلتے چلتے آپ دھیان سے سنیے گا بلکل دھیان سے ایک ایک چیز پر غور کیجئے گا جب وہ چلتے چلتے یہ روح کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ ایک اندھا راہ کے کنارے بیٹا ہوا بھیک پانگ رہا تھا وہ بھیڑ کے جانے کی آواز سن کر پوچھنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے اسے خبر دی کہ یسو ناصری جا رہا ہے اس نے چلا کر کہا اے یسو ابن دعوت مجھ پر رحم کر جو آگے جاتے تھے وہ اس کو ڈانٹنے لگے اور ڈانٹنے لگے کہ چھپ رہے مگر وہ اور بھی چلایا کہ اے ابن دعوت مجھ پر رحم کر یسو نے کھڑے ہو کر حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لاؤ جب وہ نزدیک آیا تو اس نے اس سے پوچھا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لئے کروں اس نے کہا اے خداوند یہ کہ میں بینہ ہو جاؤں یسو نے اس سے کہا بینہ ہو جاؤں تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا وہ اسی دم بینہ ہو گیا اور خدا کی تمجید کرتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا اور سب لوگوں نے دیکھ کر خدا کی حمد کری حالیلویہ یہ پہلا حوالہ تھا دوسرا حوالہ مرکس کی انجیل میں سے نکالیے گا مارک چیپٹر ٹین وارس فورٹی سکس ٹو فیفٹی ٹو چھالیس آیت سے لے کے مرکس کی انجیل دسمہ باپ چھالیس آیت سے لے کے باون آیت تک ہم پھر پڑھیں گے اب دھیان سے سنیے گا اور وہ یرو میں آئے اور جب وہ اس وہ اور اس کے شاگر اور ایک بڑی بھیڑ یرو سے نکلتی تھی تو تمائی کا بیٹا بر تمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اور یہ سن کر یہ سناسری ہے چلا چلا کر کہنے لگا اے ابن دعوت اے یسو مجھ پر رحم کر اور بہتوں نے اسے ڈانٹا کہ چھپ رہے مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے ابن دعوت مجھ پر رحم کر یسو نے کھڑے ہو کر کہا اسے بلاؤ پس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلائیا کہ خاطر جمع رکھ اٹھ وہ تجھے بلاتا ہے وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسو کے پاس آیا یسو نے اس سے کہا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لئے کروں اندھے نے اس سے کہا اے ربو نی یہ کہ میں بینہ ہو جاؤں یسو نے اس سے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا وہ فلف اور بینہ ہو گیا اور راہ میں اس کے پیچھے ہو لیا ہالیلویہ تیار ہیں آپ لوگ بہت سارے بائبل اسکولرز کا خیال ہے بلکہ ان دو حوالوں پہ ان کا یہ اپینین ہے کہ دو طرح کے اپینین ہیں دو طرح کے ان کے خیالات ہیں کچھ سکولر کہتے ہیں کہ یہ دونوں اندھے ایک ہی ہیں اور کچھ سکولر کہتے ہیں دونوں اندھے الگ الگ ہیں آپ لوگوں کیا لگتا ہے ایک ہی ہیں اب میں فرق بتاتا ہوں نکالیے گا اس کا دوبارہ سے فورٹی سکس نکالیے جس گو ٹو فورٹی سکس اب دھیان سے سنیے گا یسو کی پوزیشن کہاں پہ اور وہ یرو میں آئے اور جب وہ اور اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ یرو سے نکلتی تھی تو تمائی کا بیٹا برتمائی اندھا فقیر را کے کنارے بیٹھا ہوا تھا خداوند یسو مسیح اس کے شاگرد یرو میں آئے اور یرو میں آکے یرو سے جب نکلے ہیں تو ایک اندھا ملا ہے جو برتمائی کہلاتا ہے وہ را کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اب دوبارہ سے اس میں جائے گا لوک میں یہ کہاں پہ اندھا ملا ہے یرو میں یسو مسیح آئے ہیں اور آکے جب یرو سے نکلے ہیں تو یہ اندھا ملا ہے لوک چپٹر 18 ورس 35 جب وہ چلتے چلتے یرو کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ ایک اندھا راہ کے کنارے بیٹا بھی ایک مانگ رہا تھا سمجھا رہی ہے مان لیں یہ یرو ہے یہ جگہ یرو ہے خداوند یسو مسیح وہاں سے آ رہے ہیں اور ایک اندھا یہاں پہ بیٹا ہوا ہے کیونکہ جب وہ یرو کے نزدیک پہنچا تو ایک اندھا راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اس کا مطلب ہے یرو اسٹارٹ نہیں ہوا ہے یرو میں داخل نہیں ہوا ہے یرو سے پہلے یہ اندھا بیٹھا ہوا ہے جبکہ دوسرا اندھا جو ہے وہ یرو سے جب نکلے ہیں وہ بھار تب وہ اندھا وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا تو یہ بیعث نہیں ہے کہ یہ دونوں ایک شخص ہیں یا یہ دونوں دو شخص ہیں مین چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ سنیے یہ اندھا جو ہے یہ تمائی کا بیٹا بر تمائی ہے اب دھیان سے سنیے گا بر تمائی بر کا مطلب ہوتا ہے بیٹا گریک میں بر کو کہتے ہیں بیٹا یسو نے آپ کو پتا ہے نا ایک دفعہ شماؤن پترس سے پوچھا یہ لوگ کیا بولتے ہیں تو اس نے بولا تو زندہ خدا کا بیٹا ہے تو شماؤن پترس کو یسو نے بولا تو شماؤن بر یونہ یہ بات تجھ پر گوشت اور خون نے ظاہر نہیں کری بر کے میرے باپ نے جو آسمان پہ ہے اس نے یہ تیرے کو بات بتائی ہے تو اس نے خدا ہوں دیسو مسیح نے کیا بولا تو شماؤن بر یونہ ہے یعنی بر کا مطلب ہے بیٹا ایک اور شخص ہے وہ کافی برا نام ہے اس کا اس کا نام ہے برابا بائبل میں ایک کریکٹر ہے جس کے بدلے میں یسو کو ایکچینج کیا تھا برابا بھی جو ہے وہ بیسیکلی نام نہیں ہے بر کا مطلب ہے بیٹا اببہ کا مطلب ہے باپ تو وہ بھی ایک طرح کا باپ کا بیٹا تھا وہ اس پہ میں پورا ایک میسیج دے چکا ہوں آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ تماعی کا بیٹا بر تماعی تھا تماعی کا بیٹا بر تماعی تھا یعنی یہ بھی بر تماعی کا مطلب ہے بر تماعی یعنی تماعی کا بیٹا ہی تھا تو میرا سوال جو میں آپ کو آج بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس اندھے کا نام کیوں نہیں لکھا گیا ہے دونوں حوالوں میں یہ اندھے کا نام نہیں لکھا گیا ہے بلکہ لکھا گیا ہے ایک اندھا آدمی ہے میں اور آپ اس بات پر ایگری ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ خدا کو اس اندھے کا نام نہیں پتاؤ ایسا دنیا میں کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے بھلے دو دھڑ کا پیدا ہوا ہو بھلے چار ہاتھوں کا پیدا ہوا جو بھی پیدا ہوا ماں باپ اس کو کوئی نہ کوئی نام ضرور دیتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی نام نہ ہو اور ایسا بھی نہیں ہے کہ خداوند یسو مسیح کو یا خدا کو جب بائبل لکھوا رہے تھے انہیں اس بندے کا نام نہیں پتاؤ جس خدا کو ہر ایک نسلوں کا نسل نسل کا پتہ ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے 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 ہر کوئی ایک ہی دفعہ زندگی میں پڑھتا اس کے بعد دوبارہ نہیں پڑھتا اس کے بعد جب متی کے انجل شروع ہوتی ہے تو دوسرے باپ سے شروع ہوتی ہے ایک دفعہ پڑھنے کیوں کیونکہ نسب نامہ لکھا ہوا ہے اگر آپ پہلی تواریخ پڑھیں پہلی تواریخ پہلے چپٹر سے لے کے نوے چپٹر تک صرف آپ کو نسلہ ہی بتا چلیں گے ہر ایک ہی نسلوں کا ذکر ہے اس میں کوئی لائن ایکسر نہیں ہے صرف یہ اس کا بیٹا ہے یہ اس کا باپ ہے خدا کو ہر ایک کا پورا شجرہ نہ سب پتا ہے خدا کو ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ کس کا بیٹا ہے اس کا باپ کون ہے سب کچھ پتا ہے لیکن جب یہاں پہ یہ دو حوالے لکھے گئے ہیں تو بائبل میں سپیسیفکلی نہیں لکھا گیا کہ اس کا نام کیا ہے بلکہ اس کا نام لکھا ہے اندھا ایک اندھا آدمی تھا اور یہاں سے آج میں بات شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم آتی ہے اور وہ پرابلم آپ کی زندگی کے ساتھ چمٹ جاتی ہے اور اس پرابلم سے آپ جلدی نہیں نکلتے ہو تو وہ پرابلم آپ سے آپ کا نام لے لیتی ہے اور اپنی شناکت آپ کے اوپر ڈال دیتی ہے سمجھائی مطلب یہ ہے پرابلم آپ سے آپ کی ایڈنٹیٹی لے لے گی آپ کا نام لے لے گی اور اپنا نام آپ کے اوپر چھوڑ دے گی اس لیے جب بھی پرابلم آپ کی زندگی میں آئے کوشش کریں جلد از جلد آپ نکلیں اس میں سے چاہے آپ دعائیں کریں چاہے آپ روزے رکھیں چاہے گیت گائیں چاہے آپ چرچوں میں آئیں چاہے دینے میں آپ بڑا ہاتھ رکھیں چاہے کلیسیا کے کاموں میں آپ بڑھ چڑھ کر اس سالیں اپنی پوری ایفٹ کریں لیکن پرابلم میں سے نکلنے کی کوشش کریں اگر نہیں نکلیں گے تو پرابلم اپنی چھاپ آپ پہ چھوڑ دے گی اور آپ کا نام آپ سے لے لے گی پھر آپ پرابلم کے نام سے پکارے جائیں گے بیس پچھے سال پہلے جب ہم لوگ کرکٹ کھیلتے تھے تو ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا اس کا نام تھا آصف اور وہ تھوڑا سا کانہ تھا یہ ایک پرابلم تھی اس کے ساتھ عرصے تک یہ پرابلم ہلونے والی پرابلم نہیں تھی وہ کانہ ہی تھا لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا وہ پرابلم اتنا لمبا عرصہ اس کے ساتھ رہی کہ لوگوں نے اس کو آصف بولنا چھوڑ دیا اس کو کانہ کے نام سے پکارنا شروع کر دیا ایک ٹائم آیا کہ کوئی اسے آصف نام سے نہیں پکارتا تھا بلکہ اسے کانہ کہہ کے پکارتا تھا سمجھا رہی ہے کوئی شخص ہے ایک خاندان میں مان لیں جیمز نام کے دو تین بندیں ایک شخص جو ہے اس کو کینسر ہے اور خاندان میں سب جانتے ہیں یہ جیمز فلاں گھر کا جو ہے اس کو کینسر ہے اور وہ کینسر سے اتنی جلدی نکلنے والا بھی نہیں ہے کافی عرصے سے وہ کینسر کے مریض مرض میں ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد جب جیمز کا ذکر ہوگا تو لوگ پوچھیں گے کون سے جیمز کی بات کر رہے ہو پھر کوئی بولے گا وہ جس کو کینسر ہے تو پرابلم آپ کی کیا بن جاتی ہے آپ کا شناکت بن جاتی ہے اور آپ کا نام آپ سے لے لیتی ہے کوئی جان نام کا شخص ہے وہ مٹا ہے ایک ٹائم آیا گا اس کو جان نہیں بولیں گے مٹا بولیں گے مجھے لوگ مٹا بولتے تھے ایک زمانے میں کوئی چھوٹا ہے اس کو چھوٹا بولیں گے اس کا نام اس کی نام اس سے لے لیا جائے گا اس چرچ کا جو کیٹے کر رہے ہیں بھائی ہمارے سنجے کے ساتھ جو دوسرے بھائی ہیں ان کا نام ہے نویل سنجے بھائی ان کو کوئی نویل بولتا ہے کم لوگ بولتے ہیں انہیں چھوٹو بولتے ہیں کیوں چھوٹو بولتے ہیں کیونکہ چھوٹی ہائٹ کے ہیں تو پرابلم جب آپ کی زندگی میں آتی ہے پرابلم کو کوشش کریں جلد از جلد آپ نکل جائیں اس پرابلم میں سے نہیں تو پرابلم آپ کے اوپر اپنی چھاپ چھوڑ دے گی اور آپ سے آپ کی شناکت لے لے گی آپ سے آپ کا نام لے لے گی آپ اس پرابلم کے نام سے کہلائے جانے لگیں گے اسی لئے بائیبل میں شاید یہی بات سمجھانے کے لیے اس اندھے کا نام نہیں لکھا تھا ہالیلویہ بائیبل میں لکھا ہے کہ یہ اندھا تھا اس کے ساتھ ایک پرابلم تھی اور لڑکے کا نئی زکر ہے بائیبل میں لکھا ہے ایک اندھا آدمی تھی اس کا اندھا پہ تیس پہنتے سال کا یہ جوان آدمی ہے اور تیس پہنتے سال سے بائیبل میں یہ بھی زکر نہیں ہے کب سے یہ اندھا ہے ہو سکتا ہے پیدائش ہی اندھا ہے یا بیچ میں کبھی اندھا ہوا ہے کوئی بھی وجہ تھی برحال یہ اندھا ہے لیکن آج میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں اگر آپ پرابلم میں سے نہیں نکلیں گے اندھا تو تھائی اندھے کے ساتھ ساتھ یہ بھیگ بھی مانگتا تھا سمجھا رہی ہے پرابلم میں سے اگر ہم جلدی نہیں نکلے تو پرابلم یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو اس لیول تک لے جائے گی کہ آپ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے موتاج ہو جائیں گے اس لیے کوشش کرنے چاہیے جب کوئی پرابلم میں ہو آپ میں سے بہت سارے لوگ پرابلم میں کوشش کریں پرابلم میں سے نکلنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ پرابلم اتنی گندی ہوتی ہے کہ یہ آپ کو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے تک مجبور کر دیتی ہے آپ اگر فائننشل پرابلم میں آتے ہیں آپ کو کوئی نوکری چلی جاتی ہے آپ کی کوئی پرابلم ہو جاتا ہے ایک ٹائم آتا ہے آپ کو مجبوری بن جاتی ہے کہ آپ لوگوں سے پیسے مانگنے لگتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی مریض بن جاتا ہے کوئی کینسر کا پیشنٹ بن جاتا ہے یا کوئی اور مرض اسے لگ جاتا ہے ایک ٹائم آتا ہے وہ فیملی جو ہے اس لیول تک چلے جاتی ہے کہ لوگوں سے کرزے مانگنے لگ جاتی ہے تو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ یہ شخص اندھا بھی تھا اندھے کے ساتھ اندھا بن اس کو اس لیول پر لے گیا تھا کہ یہ اب بھیک مانگنے لگا تھا تیسری چیز یہ تھی کہ یہ راہ کے کنارے پہ تھا راہ کے کنارے پہ یہ بھیک مانگ رہا تھا یاد رکھیں پرابلم جب آپ کی زندگی میں آئے گی آپ کو اگر نہیں نکل سکے تو سب سے پہلے آپ کو اس لیول پر لے جائے گی کہ آپ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے محتاج ہو جائیں گے اور پرابلم جب آپ کی زندگی کو ہٹ کرے گی تو آپ کو بیچ کی سکرین سے اٹھا کے بیچ کی پکچر بیچ کی سینٹر پوزیشن سے نکال کے آپ کو کونے پہ پٹک دے گی آپ اپنی کمپنی میں بہت اچھا کام کرتے تھے آپ کے بہت ساپ کو پسند کرتے تھے کوئی میٹنگ آپ کے بغیر نہیں ہوتی تھی ہر چیز میں آپ کو سب سے آگے رکھا جاتا تھا لیکن کوئی پرابلم زندگی میں آئی کسی نے آپ کے بوس کے کان بھرے کسی نے کوئی پولیٹکس کری آفیس میں اب کیا پرابلم آئی ہے کہ آپ کی جو سینٹر پوزیشن تھی آفیس میں اب آپ کو کوئی نہیں پوچھتا آپ کو ایک سائٹ پہ کھڑے لائن لگا دیا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ہر ایک کو یہ آفیس میں جو کام کرنے والے ہیں ان کو ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ زندگی میں ایک سٹیج آتی ہے جب آپ ہیرو ہوتے ہیں آفیس میں سب آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر چیز کی انفرمیشن آپ کے پاس ہوتی پھر ایک ٹائم آتا ہے آپ ایک سائٹ پہ ایسے پٹھ کے ہوتے ہیں کوئی آپ کو دیکھتا بھی نہیں ہے کوئی آپ کو آ کے سلام بھی نہیں کرتا ہے جو میٹنگیں آفیس میں آپ کے بغیر نہیں ہوتی تھی آپ کے بغیر میٹنگیں شروع ہو جاتی ہیں اور آفیس چل رہا ہوتا ہے یہی حال گھر کے ہوتا ہے آپ فیملی کے ایک پلر ہوتے ہیں یہاں سے آپ دوبائی سے پیسہ کماؤں کے اپنی فیملی میں بھیج رہے ہوتے ہیں لوگ آپ کو خاندان والے آپ کے ماباب آپ کو سینٹر پوزیشن دیتے ہیں کہ جی یہ ہمارا زبردست بیٹا ہے اور یہ پورے گھر کو پالتا ہے اور ایک ٹائم آتا ہے جب آپ کی نوکریاں پہ گڑ بڑ ہونے لگتی ہے تنخہ گم ہو جاتی ہے آپ کو یہاں پہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے آپ دو چار مہینے کے لیے پانچ مہینے کے لیے پیسے نہیں بھیجتے ہیں تو میں اپنے سگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے سگیں ہمیں بیچ کی پوزیشن پوزیشن سے اٹھا کے سائٹ پہ پٹک دیتے ہیں پہلے گھر کے فیصلے آپ کے بغیر نہیں ہوتے تھے اب گھر کے فیصلے آپ کے بغیر ہو رہے ہیں کیوں کیونکہ پرابلم نے آپ کو ہٹ کیا ہے ہالیلویہ تو ذہن میں رکھیں جب بھی پرابلم آپ کی زندگی میں آیا ہے کچھ بھی کریں کوشش کریں کہ آپ اس پرابلم میں سے نکلنے کی کوشش کریں ادھر وائز پرابلم آپ کو کہیں کا نہیں رکھے گی ہالیلویہ آج میرے خیال سے یہ میسیج آپ سب کے لیے اس شخص کی زندگی میں یہ پرابلم تھی یہ ایک اندھا تھا بھیق مانگ رہا تھا روڈ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اب کتنے لوگ اس بات سے اگری ہیں کہ اس کی جو کنڈیشن ہے اس کی جو سیچویشن ہے اس میں شاید ہی اس نے ییسو مسیح کی کوئی بھی میٹنگ اٹینڈ کری ہو لیکن یہ ٹائم ایک ایسا آیا کہ یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا تھا اس نے اس کے کانوں میں بہت سارے قدمور کی آواز آئے کیونکہ خداوند ییسو مسیح جہاں بھی جاتے تھے اکیلے نہیں ہوتے تھے ان کے ساتھ ایک بڑی بھیڑ ہوتی تھی اور یہ پہلا موقع تھا کہ خداوند ییسو مسیح گلیل سے نکل کے ییسو مسیح کی منسٹری کا آخری ٹائم تھا کچھ تھیولوجین یہ بھی بولتے ہیں کہ خداوند ییسو مسیح کی منسٹری کا یہ آخری موجزہ تھا اس کے بعد ایک اور موجزہ کیا ہے وہ ایک سپائی کا کان انہوں نے کٹ گیا تھا پترس نے کٹا تھا تو انہوں نے لگا جائے تھا لیکن اوفیشلی یہ آخری موجزہ ہے خداوند ییسو مسیح کی منسٹری ساڑھے تین سال کی اختتام پہ آئی تھی اب وہ گلیل سے نکل کے ییرشلم میں جا رہے تھے یرو سے ہوتے ہوئے جا رہے تھے جب یہ شخص انہیں نظر آیا اور بائبل بتاتی ہے خداوند ییسو مسیح بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت ساری بھیڑ کے ساتھ خداوند ییسو مسیح جا رہے تھے اور یہ شخص سنیے گا دیان سے یہ شخص راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا جب اس نے قدموں کی بہت ساری آواز سنی بہت سارا شور سنا اس نے پوچھا جی یہ کون کیا ہو رہے یہاں پہ تو کسی نے اس کو آ کے بتایا خداوند ییسو مسیح جا رہا ہے سنیں یہ فرق ہے اس لئے بائبل جب پڑھیں تو بڑے دھیان سے پڑھیں can you go again Luke 18 35-43 سنیے گا مان لیں میں جس جگہ پہ ہوں میں ایک اندھی کی پوزیشن پہ بیٹھا ہوں ٹھیک ہے آپ سنیے دیکھئے جب وہ چلتے چلتے یرو کے نزدیک پہنچا ابھی کیا ابھی کیا سچویشن ہے خداوند ییسو مسیح یہ سمجھ لیں یرو ہے اس سائٹ پہ یرو ہے یہ اندھا بیٹھا ہوا ہے خداوند ییسو مسیح یہاں سے آ رہے ہیں بائبل میں لکھا ہے جب وہ چلتے چلتے یرو کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ ایک اندھا راہ کے کنارے بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا next وہ بھیڑ کے جانے کی آواز سن کے سنیں بھیڑ کے یعنی بھیڑ آگے سے نکل گئی اب اس کے ٹھیک ہے جانے کی آواز سن کر پوچھنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے next انہوں نے اسے خبر دی ییسو ناصری جا رہا ہے کہ آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ واقعہ شروع ہوا خداوند ییسو مسیح یہ رو کی طرف آ رہے تھے آ رہا تھا لیکن اب جب بیچ میں واقعہ چلا ہے تو یہاں تک ہوا ہے کہ بھیڑ جا رہی ہے اور ییسو مسیح بھی اس کو اگنور کر کے چلا گیا ہے سمجھا رہی ہے کلیر ہیں سب پوزیشن سے خداوند ییسو مسیح نے اس اندھی کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا اور خداوند ییسو مسیح آگے نکل گئے اس اندھی کا کوئی نوٹس نہیں لیا حالیلویہ اور یہ اندھا میرے خیال سے سوچتا ہوگا کہ میری حالت اتنی مزریبل ہے میری حالت اتنی خراب ہے کیسے ہو سکتا ہے یہ خدا نے میری طرف نہیں دیکھا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو میں نظر نہیں آیا کیسے اس خدا نے میری طرف توجہ نہیں کری یہ ساری دنیا کو شفائیں دیتا ہوا آ رہا ہے ساری دنیا کو آزاد کرتا ہوا آ رہا ہے میری حالت اس کو کیوں نہیں نظر آئی کیوں میں جب جا رہا ہوں یہ جا رہا ہے اس نے میری طرف کیوں نہیں دیکھا اور یہ آج آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا سوال ہوگا آپ لوگوں کی زندگی میں ہے کچھ ایسی condition ہے کچھ ایسی situation ہے ہو سکتا ہے miserable condition ہو ہو سکتا ہے بہت ہی تکلیف تیس situation ہو اور آپ لوگ آج یہ سوال کر رہے ہو کہ خداوند یسو مسیح میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہا ہے کیوں مجھے خداوند یسو مسیح ignore کر رہا ہے کیوں میرا notice نہیں لے رہا کیوں میری طرف نہیں دیکھ رہا خداوند یسو مسیح حالیلویہ problem خداوند یسو مسیح کے ساتھ نہیں ہے problem لوگوں کے ساتھ ہے کیونکہ کچھ لوگ اس کے ساتھ گھرے ہوئے ہیں کچھ لوگ اس کے ساتھ گلیل سے آ رہے ہیں اور یرشلم تک اس کے ساتھ جا رہے ہیں سنیں وہ لوگ خداوند یسو مسیح کے ساتھ صبح شام رات خداوند یسو مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں تو ان کا right ہے سب سے بڑا کہ خداوند یسو مسیح کی توجہ کو وہ حاصل کریں آپ کا right نہیں ہے اندے آدمی آپ کا right نہیں ہے کوئی ہم لوگ دن اور رات خداوند یسو مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں اور گلیل سے پہلے ہم چلتے آ رہے ہیں اور آگے تک ہم جا رہے ہیں خداوند یسو مسیح کے ساتھ اس لئے خداوند یسو مسیح کی توجہ کا right حقدار ہم لوگ ہیں میرا سوال آپ سے ہے کیا آپ لوگ خداوند یسو مسیح کے ساتھ رات دن چل رہے ہیں اگر نہیں چل رہے ہیں تو پھر شکوہ کی اس بات کا ہے کہ خداوند یسو مسیح آپ کا notice نہیں کر رہے ہیں حالیلویہ آپ کو منگل کے دن جب آنا پڑتا ہے نا تو بھی زبردستی جو لیڈر ہیں ہمارے وہ آپ کو پکڑ پکڑ کے جھنجوڑ کے بولتے ہیں چلو 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 پھر آپ منگل کو آتے ہو یہاں پہ آپ دن اور رات نہیں چل رہے ہیں خداوند یسو مسیح کے ساتھ پھر کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے خداوند یسو مسیح آپ کا notice نہیں لے رہا ہے خداوند یسو مسیح نے آپ کو ignore کیوں کیا کیونکہ all of a sudden آپ نظر آئے ہو حالیلویہ اور آج میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ذہن میں رکھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ خداوند یسو مسیح نے آپ کو ignore کیا ہوا ہے خداوند یسو مسیح آپ کا notice نہیں لے رہے تو آج ٹائم ہے اندھا ہمیں کچھ سکانے والا ہے وہ note کریے گا آپ also see کیے گا کہ اگر ہم نے وہ opportunity miss کر دی ہے ہم خداوند یسو مسیح کے ساتھ صبح شام نہیں چل رہے ہیں اس کے باوجود ہم اپنا موجزہ کیسے لے سکتے ہیں حالیلویہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آکے بولا کہ بھائی یہاں پہ یسو ناصری جا رہا ہے اور جیسے یسو ناصری جا رہا ہے اسے پتہ چلا یسو ناصری جا رہا ہے اس نے زور سے چلانا شروع کیا یسو ناصری ابن دعود مجھ پر رحم کر یسو ناصری ابن دعود مجھ پر رحم کر یسو ناصری ابن دعود مجھ پر رحم کر بائیول بتاتی ہے وہی لوگ جنہوں نے بولا تھا کہ ییسو ناصری جا رہا ہے وہی آیا کہہ لیا کہ چھپو جا چھپو جا شور نہیں کر اور یہ بہت پریکٹیکل چیز ہے ہمارے خاندانوں میں ہماری چرچز میں ایسا ہی ہوتا ہے ہمیں سب سے پہلے ییسو کی خوشخبری دینے والے کون ہوتے ہیں ہمارے اپنے ماں باپ ہوتے ہیں ہمارے بڑے بھائی بہن ہوتے ہیں ہمارے چرچ کے پاسٹر ہوتے ہیں جو ہمیں ییسو کے بارے ہیں بتاتے ہیں لیکن جب ییسو کی آگ آپ کے اندر لگ جاتی ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس ییسو نے مجھے ہر قسم کی بری لت سے نکالا ہر قسم کی بیماری سے مجھے آزاد کیا میری ایک مزربل لائف تھی میری ایک گندی لائف تھی اس میں سے نکال کے میرے پیر کیچڑ میں سے نکال کے چٹان پہ رکھے آپ چپنی رہتے ہو آپ ییسو ییسو چلانے شروع ہو جاتے ہو پھر ہمارے گھروں میں سے شور کر ییسو کیلئے چھپ رہے ہلکا بیٹھ جا کام کر کچھ پیسے کما کے لے گیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے چرچوں کا بھی یہی حال ہے چرچ میں پاسٹر صاحبان جب انٹریڈیوز کراتے ہیں ییسو کے بارے میں کسی کو بتاتے ہیں اور کسی بھائی کو لگ جاتا ہے ییسو زور سے وہ پھر خاموش نہیں بیٹھتا ہے اور جب وہ خاموش نہیں بیٹھتا ہے لوگوں کو بھی نظر آتا ہے کہ اس میں خدا کا روح کام کر رہا ہے لوگ بجائے پاسٹر کے اس شخص کے پاس آتے ہیں دعا کرانے کے لیے پھر پاسٹر کو بھی تکلیف ہوتی ہے پاسٹر بھی بولتا ہے بھائی تو تھوڑا ہلکا بیٹھ تو تو میری گدھی کے پیچھے پڑ گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہر جگہ کا دستور ہے ہر جگہ کا رواج ہے اس طرح ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اسے ییسو کے بارے میں بتایا انہی لوگوں نے اسے بولا چھپ کر کے بیٹھ جا چھپ کر کے بیٹھ جا اس نے بھلا میں نہیں چھپ ہوں گا یہ چھپ ہونے کا ٹائم نہیں ہے اگر میں آج چھپ ہو گیا تو گیا ختم میں جب سے پیدا ہوں تب سے اندہ ہوں اور یہ میرا مرض کوئی بھی ٹھیک نہیں کر سکتا اور یہ آخری مومنٹ ہے یہ آخری ٹائم ہے اس کے بعد یہ سلیپ پہ جا رہا ہے میں یہ موقع نہیں چھوڑ سکتا آپ کو اچھا لگ رہا ہے یا برا لگ رہا ہے میں یسو کو پکاروں گا میرا طریقے کہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے یا برا لگ رہا ہے میں کس طرح یسو کو پکار رہا ہوں یہ چرچز میں آپ سب کا حال ہونا چاہیے یہ چرچز میں آپ سب کا حال ہونا چاہیے جب آپ چرچ میں آتے ہیں اپنی پرابلم لے کے آتے ہیں تو پڑوسی کو نہیں دیکھیں پڑوسی کیا کر رہا ہے پڑوسی کس طرح سے ہاتھ اٹھائے ہوئے کس طرح سے ہانسو باہر آئے کس طرح سے گھٹنے ٹیکا ہوئا ہے یا موبائل دیکھ رہا ہے گئے آپ اپنا موجزہ چھوڑ دو گئے آپ اپنا موجزہ کبھی حاصل نہیں کر سکتے یہ شخص نے کسی کی کیر نہیں کری لوگ اس کو چھپ کر آ رہے ہیں اس کو ڈانٹ رہے ہیں مت شور کر اس نے بولا نہیں یہ موقع ہے آخری موقع میں نہیں چھوڑ سکتا یاد رکھیں جب آپ چرچ میں آتے ہیں یہ سوچ کے آئیں کہ شاید یہ آخری عبادت ہے ایک منٹ کے لیے اگر سوچیں اگر آپ کو لگے کہ یہ آپ کی آخری عبادت ہے آپ کس طرح سے عبادت کرو گے ایک منٹ کے لیے صرف صرف سیریس ہو کے سوچیں مال لیں یہ آپ کی آخری عبادت ہے آپ کس طرح سے عبادت کرو گے پورے زور لگا دیں گے جتنے گناہ اپنے کرے بھی نہیں ہے نا وہ بھی آپ بولیں گے خدا ہمت مجھے معاف کر دے یہ سوچ کے آپ چرچ میں آیا کرو اور یہ سوچ کے خدا کو پکارا کرو کیونکہ یہ دنیا کا بنانے والا خالق اور مالک کسی چیز سے نہیں رکا کسی چیز سے نہیں رکا صرف کسی چیز سے رکا ہے کسی نے اسے پکارا ہے اس نے جو اس کے ساتھ چل رہے تھے ان کو سب کو بولا excuse me تم چل رہے ہو میرے ساتھ بہت عرصے سے چل رہے ہو بہت زمانے سے دن و رات میرے ساتھ چل رہے ہو لیکن مجھے کوئی ہے ایک اور پکار رہے اس کو بلا کے لے کیا ہو وہ ایک عجیب طریقے سے پکار رہے ہیں حالیلویہ اور آج میں آپ کو یہی بولنا چاہ رہا ہوں امپورٹنٹ بات جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ خداوند یسو مسیح کو آپ کس طرح پکارتے ہیں خداوند یسو مسیح کو اس اندھی کی پکار نے نہیں رکا کسی نے رکا بتائیے کون بتائے گا گوڈ ایک اور ایک اور جواب چاہیے اس کا اے ابن داؤد خداوند یسو مسیح کو پتا ہے کس نے رکا ہے کیونکہ اس نے بولا ہے اے ابن داؤد مجھ پر رہم کر اور خداوند یسو مسیح یہ بات سن کے رک گئے ہیں کیونکہ میں نے اس کی بڑی چھانبین کری ہے اور میں نے دیکھا ہے مرکس کی انجیل لکا کی انجیل اور یونہ کی انجیل کسی شخص نے خداوند یسو مسیح کو ابن داؤد نہیں بولا ایون خدا کے اپنے شاگردوں نے اسے ابن داؤد نہیں بولا کسی کو پتا ہی نہیں ہے ابن داؤد ہے مطی کی انجیل میں ایک کنانی عورت نے ابن داؤد بولا ہے اور مطی کی انجیل میں دو انہوں نے ابن داؤد بولا ہے کسی نے نہیں جو یہودی تھے جو خدا کے خاص لوگ تھے خاص شاگرد تھے کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ ابن داؤد ہے اور خداوند یسو مسیح اسی بات پر رک گئے کہ اس کو کیسے بتا کہ میں ابن داؤد ہوں اور یہ چیز کو خداوند نے روکا حالیلویہ یہ شخص جب اپنی جگہ پہ میرا اپنا یہ خیال ہے یہ بائبل میں نہیں ہے لیکن میں اس چیز کو اس طرح سے سوچتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ جب یہ شخص بیٹھتا تھا اس کے پاس لوگ آتے تھے اور اسے بولتے تھے کہ اس سڑکوں پہ ان محلوں میں اس شہر میں ایک شخص گھوم رہا ہے وہ اندوں کو آنکھیں دے رہا ہے وہ کوڑیوں کو پاک کر رہا ہے وہ لنگلوں کو چلا رہا ہے وہ مردوں کو زندہ کر رہا ہے جب اتنی باتیں اس کے کانوں میں آتی تھی تو اس کے اندر ایک ایمان جاگ اٹھا اس کے اندر ایک ایمان آ گیا کہ اگر یہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے اندوں کو بھی آنکھیں دے سکتا ہے یہ کوڑیوں کو بھی پاک کر سکتا ہے یہ مجھے بھی آنکھیں دے سکتا ہے اور بائبل بولتی ہے کہ ایمان صرف کس سے آتا ہے سننے سے اور سننا کس کے بارے میں مسیح کے بارے میں اس شخص کے دل میں یہ ایک ایمان ڈیویلپ ہو گیا کہ اگر یہ شخص مجھے مل جائے کسی طرح سے تو میں اپنی آنکھیں پا سکتا ہوں ہالیلویہ اور اس نے جب اسے یہ پتہ چلا کہ خداوند ییسو مسیح یہاں سے جا رہا ہے اس نے بولا یہ موقع میں نہیں چھوڑوں گا یہ موقع میں نے نہیں چھوڑنا میں نے خداوند ییسو مسیح کو پکارنا ہے اور آج مجھے اپنا موجزہ چاہیے خداوند ییسو مسیح سے ہالیلویہ بائبل بتاتی ہے خداوند ییسو مسیح نے بولا جاؤ اس کو لے کے آؤ اور وہ شخص جو خداوند ییسو مسیح کے ساتھ وہ لوگ جو خداوند ییسو مسیح کے ساتھ عرصے سے دن و رات خداوند ییسو مسیح کے ساتھ چل رہے تھے وہی گئے اور وہی اس کو اٹھا کے خداوند ییسو مسیح کے پاس لے کے آئے بائبل میں لکھا ہوا ہے متی اکیس باب بارہ آیت یا بارہ باب اکیس آیت ایسی کچھ ہے اس پر لکھا ہوا ہے بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور بہت سے آخر اول ہو جائیں گے میں سارے سینئر پاسٹرز کا جنہوں نے ہمیں سکھایا ہے میں احترام کرتا ہوں میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی سکھانے کی وجہ سے آج ہم اس پلپٹ میں ہیں لیکن حقیقت پتہ کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ آج جب میں نوجوان پاسٹرز کو دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں وہ زیادہ انوائنٹنگ کے ساتھ ہیں زیادہ مسا کے ساتھ کام کر رہے ہیں زیادہ خدا ان کے ذریعے کام کر رہے ہیں بنیزبت ایک ساٹھ ستر سال کے سینئر پاسٹر کے بدلے آج جو ریوائیول آ رہا ہے شاید بہت ساری جگہوں پر نوجوان پاسٹرز اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے میں اپنا روح آخر میں ہر ایک بشر پر ڈالوں گا اب نہیں نہیں انوائنٹنگ کے ساتھ نئے نئے موجزات کے ساتھ خداوند کام کر رہے ہیں میں فیصلہ باد میں تھا دس دن کا ایک بائبل کورس تھا وہ میں کروا رہا تھا بہت سارے پاسٹرز بیٹھے ہوئے تھے اور جس کے چرچ میں میں کروا رہا تھا وہ پاسٹر اس چرچ میں 45 ایر سے وہ اس چرچ میں پاسٹر کا کام کر رہے تھے خدمت کر رہے تھے تو جب دس دن پورے ہو گئے دس دن کے بعد انہوں نے بولا پاسٹر ہنری آپ میرے پاس آئیے میں نے کہا جی کہنے لگا آپ میں اس ساتھ نیچے میرے آفیس میں چلے میں نے کہا چلیے نیچے جب آفیس میں لے کے گئے اکیلے میں بجے کہنے لگے آپ میرے سر پہ ہاتھ رکھیں اور میرے لئے دعا کریں میں نے کہا آپ سینئر ہیں آپ میرے سر پہ ہاتھ رکھیں اور آپ مجھے دعا کریں مجھے میرے لئے دعا کریں میں نے کہا کس لئے دعا کروں کہنے لگا میں 45 سال سے میں نے کہا میری اتنی عمر رہی ہے اس ٹائم پر جتنا آپ کا تجربہ ہے کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی طرح پریچنگ کروں میں خدا کے نام کو جلال دینا چاہتا اپنی کوئی تعریف نہیں کرنا چاہتا کوئی تعلی نہیں بجائے لیکن میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ خدا کیا کر رہا ہے جتنے آخر ہیں ان کو اول کر رہا ہے اور جو اول ہیں ان کو آخر کر رہا ہے خدا چیزیں شفل کر رہا ہے چیزوں کو ابھی آپ دیکھیں نئے نئے نوجوان پاسٹر ایسی عجیب و غریب اور اتنی زبردست مساء کے ساتھ اٹھے ہوئے ہیں اور زبردست کام ہو رہا ہے ہالیلویہ تو خداوند یسو مسیح نے بولا تم جاؤ تم جو صبح شام میرے ساتھ چل رہے تھے تم جاؤ اور جا کے ان کو اس کو بندے کو یہاں پہ لے کے آؤ اور یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی کامران آپ کی آپ کی منسٹری سینئر لوگ جو ہیں وہ ریکنگنائز کریں گے کہ ہاں کامران یہ تمہاری منسٹری ہے ڈیویڈ کی منسٹری سینئر لوگ جو پرسے سے سالوں سے خدا کے ساتھ چل رہے ہیں وہ ریکنگنائز کریں گے یس یو آر کال بائی گاڈ ہالیلویہ آپ جتنے ہمارے ایونجلسٹ یہاں پہ بیٹھے ہیں ناصر ہے یہ سب لوگ فائنلی ان کے لیے خدا نے بولا ہے جا کے پیچھے سے ان کو آگے لے کے آؤ میں جو آپ کے سامنے آج پریچنگ کر رہا ہوں کلام سنا رہا ہوں کل دن آنے والا ہے کہ آپ لوگ میرے سے زیادہ مسا کے ساتھ یہاں پہ کھڑے ہوگے میرے سے بڑھ کر انوینٹنگ کے ساتھ آپ یہاں پہ خدا کا کلام سنا رہے ہوگے اور بے شمار لوگ آپ کو فالو کر رہے ہوں گے کیونکہ بائیبل میں لکھا ہے وہی لوگ جو صبح و شام چل رہے تھے وہ گئے اور اس کو لے کے آئے یعنی سینئر لوگ آئیں گے اور آپ کو ریکنگنائز کریں گے کہ تم پہ خدا کی کال لیں گے تم پہ خدا کی کال لیں گے خدا تمہیں استعمال کرنا چاہتا ہے ہم اس بات کو سلوٹ کرتے ہیں آپ سامنے آئیں حالیلویہ آج میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں خداوند ییسو مسیح کے ساتھ جو لوگ تھے بے شمار لوگ تھے شاگرد بھی تھے بہت سارے لوگ بھی تھے اور صبح شام چل رہے تھے وہ کتنے لوگ اس بات پہ ایگری ہیں کہ انہوں نے خداوند ییسو مسیح کو اندھے سے زیادہ سنا ہوا ہے بہت سارے سرمن خداوند ییسو مسیح کے ان لوگوں نے اندھے سے زیادہ سنے ہیں بہت سارے موجزے جو اندھے نے نہیں دیکھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں بہت ساری teaching انہوں نے خداوند ییسو مسیح سے لی ہوئی ہے جو اندھے نے کبھی بھی نہیں لی ہے اور یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آپ نے بھلے زیادہ کلام سناؤ آپ نے بھلے زیادہ کلام پڑھاؤ آپ نے بھلے زیادہ مجزے دیکھے ہوں لیکن ایسے لوگ ہیں چرچ میں جو یہ سب کچھ نالج رکھنے کے بعد یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی سٹرگل کر رہے ہیں کہ ہم اس خدا پر یقین کریں نہیں کریں لیکن وہ اندہ آنکھیں نہیں ہیں صرف سنے ہی سنے سننے کے باوجود صرف سننے پر اس کا اتنا ایمان بڑھا ہے کہ اس نے آنکھیں رکھنے والے آنکھوں کو آنکھیں رکھنے والے لوگوں کو شرمندہ کیا ہے وہاں جتنے بھی لوگ تھے کسی کو کوئی معجزہ نہیں ملا صرف اس اندہ کو ملا ہے کیوں کیونکہ اس نے پہلی دفعہ میں خداوند یسو مسیح کو قبول کر لیا پہلی دفعہ میں اس بات پر ایمان لیا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہی مجھے مقتی دے گا یہی مجھے آزادی دے گا حالیلویہ ذہن میں رکھیں ایک چیز کو کہ خداوند یسو مسیح ہمیں خداوند یسو مسیح تیار کرنا چاہتے ہیں ہمیں خداوند یسو مسیح بلانا چاہتے ہیں اور جب آپ بلاتے ہیں خداوند یسو مسیح بلاتا ہے تو بائبل میں لکھا ہے اس اندہ نے اپنی چادر جو تھی جس پہ وہ پیسے رکھے ہوئے تھے اس نے اپنی چادر یوں پھیکی اور اٹھ کے وہ گیا کتنے لوگوں کا ایمان ہے کہ جب وہ خداوند یسو مسیح سے مل کے واپسی آیا ہے تو اس جگہ پہ نہیں بیٹھا ہوگا ہالیلویہ اور آج میں یہ آپ سب کو اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسو مسیح آج آپ جس سچویشن میں سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں خداوند یسو مسیح وہ آج کشکول بھی توٹ رہا ہے اور وہ چادر بھی آپ کی زندگی سے پھیک رہا ہے آپ اس جگہ پہ مزید بیٹھے نہیں رہیں گے خداوند آج آپ کو بلا رہا ہے خداوند آپ کو کال کر رہا ہے آپ آؤ ہالیلویہ تو آپ لوگوں کا کام ہے اس اندھے کی طرح آپ نے لبیک بولنا ہے اس اندھے کی طرح اس ایمان سے اٹھنا ہے کہ آج کے بعد میں اس چادر پہ دوبارہ نہیں بیٹھوں گا لانت بیچتا ہوں جتنے پیسے پڑے ہیں میں اس کو دوبارہ اٹھاؤں گا بھی نہیں کیونکہ آج کے بعد خدا میرا دن پھیرنے والا ہے آج کے بعد میری زندگی میں ایک نیا سیزن شروع ہونے والا ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا ہالیلویہ ایک چھوٹی سی بات پہ اس نے ایمان کیا لوگوں نے اس کے کانوں میں ڈالی دی کہ خداوند یسو مسیح خداوند یسو مسیح تو میں یہ بتا رہا تھا سوری میں وہ بات رہ گئی میں یہ بتا رہا تھا کہ اس کو کیسے پتا چلا کہ یہ خداوند یسو مسیح ابن داود ہے اس کو کیسے پتا چلا اندھے کو کیسے پتا چلا خداوند یسو مسیح ابن داود ہے ایسے پتا چلا کہ جب یہ لوگ اس کو آکے بتاتے تھے خداوند یسو مسیح ایسے سے موجزے کرتا ہے اس کے اندر ایک ایمان ڈیولپ ہونے لگا اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ مجھے اور یسو کے بارے بتاؤ اور مجھے اس کے بارے بتاؤ اس کے لئے انفرمیشن لینا شروع کری جب انفرمیشن لینا شروع کری تو کسی نے کیونکہ زمانے میں نیا آیت نامہ نہیں تھا پرانا آیت نامہ تھا کسی نے شاید یسایہ گیارہ باب اس کی پہلی آیت کھول کے پڑھ ڈی can you read آئیزایہ چپٹر 11 ورس 1 اور یسی کے تنے سے ایک کمپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بار آور شاخ پیدا ہوگی کہاں سے نکلے گی یسی کے تنوں سے یسی کون ہے داؤت کا باپ ہے اس لیے اس کو یہ پتا چلا کہ جو مسیح آنے والا ہے وہ داؤت کی نسل سے آئے گا اس لیے میں اس کو پکاروں ابن داؤت حالیلویہ خداوند یسی مسیح نے اسے بلایا خداوند یسی مسیح آج آپ کو بھی بلا رہے ہیں اور خداوند یسی مسیح بلا اس لیے رہے ہیں کہ آپ کو آپ کی سچویشن میں سے ہمیشہ کے لیے خداوند واپسی بھیجنا نہیں چاہتے ہیں خداوند یسی مسیح آج آپ کی ڈائریکشنز کو چینج کرنا چاہتے ہیں خداوند یسی مسیح آپ کو ایک نئی سمت دینا چاہتے ہیں ایک نئی ڈائریکشن دینا چاہ رہے ہیں اور خداوند یسو مسیح بول رہے ہیں آج کے بعد جس سچویشن میں تم سالوں سے بیٹھے ہوئے تھے آج کے بعد وہاں پہ نہیں بیٹھو گے آج میں چینج کر رہا ہوں ضرورت کس بات کیے ضرورت اس بات کیے خداوند یسو مسیح کو آپ نئے نام سے پکا رہے ہیں رانہ صاحب نئے نام سے خداوند یسو مسیح کو پکا رہے ہیں نئے نام سے ہم لوگ رٹے رٹائیں ناموں کے ساتھ خداوند یسو مسیح کے پاس آتے ہیں خداوند یسو مسیح بائبل میں ہر چیز میں ایک ہی چیز سے اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ آپ ایمان کے ساتھ آئیں اس کے پاس اور دوسری چیز آپ نئی چیز کو ہی لے کے آئیں خداوند کے سامنے کوئی خوبصورت سا نام اس کو دیں ہالیلویہ ہمارے پاس ایک پاسٹر آتے ہیں انہوں نے بڑا خوبصورت ایک نام دیا تھا آرکیٹیکٹ جانتے ہیں آپ لوگ آرکیٹیکٹ کسے کہتے ہیں جو بلڈنگوں کا ڈیزائن کرتے ہیں جو شہروں کا ڈیزائن کرتے ہیں نقشہ نبی دیزائنر تو انہوں نے بولا تھا you are the supreme architect of the universe اس universe کا اس کائنات کو خوبصورت design کرنے والے you are the supreme architect اب ایسی چیز کسی کو سننے ملے گی کیوں نہیں اٹریکٹ ہوگا اگر ہم ہر روز اس کے پاس اہباب اہباب کر کے جا رہے ہیں کوئی نئی چیز اس کو نہیں دے رہے ہیں کہ یہ نئی چیز کیسے آپ کو ملے گی حالیلویہ خدا اند یسو مسیح نے اسے بلایا ادھر آؤ میرے پاس اغایا اور اس سے پوچھا پول کیا چاہتا ہے تو اندہ کون ہے اندہ وہ ہے صاف نظر آرہا ہے کہ وہ اندہ ہے اس کو آنکھیں چاہیے ہیں لیکن خدا اند یسو مسیح آپ سے آپ کی ڈیزائر کے متعلق آپ کی ڈیزائر کے خلاف آپ کی خواہش کے خلاف خدا اند یسو مسیح آپ کی زندگی میں کام نہیں کر سکتا آپ کیا چاہتے ہیں ایک اندہ کو کیا چاہیے ہوتا ہے ایک اندہ کو روٹی چاہیے ایک اندہ کو پیسہ چاہیے ایک اندہ کو سر پہ چھت چاہیے اور وہ اندہ سمجھدار تھا اس کو پتا تھا یہ تینوں چیزیں مجھے تیس پہتے سال سے مل رہی ہیں آج میں اس شخص سے وہ چیز مانگوں جو مجھے کوئی دنیا میں دے نہیں سکتا اس نے بولا خدا اند یسو مسیح میں دیکھنا چاہتا ہوں خدا اند یسو مسیح نے بولا دیکھ اور امیریٹلی اس کی آنکھیں کھل گئیں آنکھیں کھلتے ہی اس نے کس کو دیکھا یسو کو حالیلویہ آپ لوگ یسو کو کتنا دیکھنا چاہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں آپ لوگوں کا بہت سارے لوگوں کا جب مجھے بعد میں فون آتا ہے تو مجھے فیل یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ یسو کو ایون اپنے دوستوں سے بھی بڑھ کر جگہ نہیں دیتے ہو یسو جو ہے آپ کے دوستوں سے بھی کم تر ہے رشتہ داروں کو تو چھوڑیں کیونکہ جب دوست آ جاتے ہیں آپ کے روم میں تو اس دن پھر یسو کے پاس حاضری مشکل ہو جاتی ہے پھر یسو کے پاس آپ لوگ نہیں آ پاتے مجھے فون کر کے بول دیتے ہیں پاسٹر صاحب ہے گیسٹ آ گیا تھا ہمارا تو ہم اس کے ساتھ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کون آپ کے لئے ایمپورٹنٹ ہے اگر یسو ایمپورٹنٹ ہے تو پھر اپنے دوست کو لے کے آئیں یسو کے پاس نہ کہ اس کی وجہ سے آپ بھی دھور ہو جائیں آپ خود بھی آئیں اور اس کو بھی لے کے آئیں کسی بھی مذہب کا آپ لے کے آئیں اس کو خداوند یسو مسیح نے سب کے لئے جان دیئے وہ سب کو چھونا چاہتا ہے وہ سب کو ٹچ کرنا چاہتا ہے وہ سب کو بچانا چاہتا ہے حالیلویہ آج میرا آپ سے ایک چھوٹا سا پیغام ہے چھوٹا سا آپ سے التجا ہے کہ جب آپ خداوند کی حضوری میں بیٹھتے ہیں آپ پہلے تو پورے ارادے کے ساتھ بیٹھیں کہ آج خدا نے میری آواز کو سننا ہے میری فریاد کو سننا ہے میری پکار کو سننا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پکارتے ہی نہیں ہیں پوری سروس میں ڈڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ بیٹھے رہیں گے آپ اپنے موں سے پکارتے نہیں ہیں جب تک آپ پکاریں گے نہیں خدا کیسے کام کرے گا جب تک آپ مانگیں گے نہیں خدا کیسے کام کرے گا خدا سے مانگیں خدا بولتا ہے مجھے موں کھول کے میرے سے مانگو وہ جتنے لوگ ساتھ چل رہے تھے وہ کیا سوچ رہے تھے کہ یہ جو خداوند یسو مسیح ہے یہ وی 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 آئی پی بندہ ہے یہ خدا کا بیٹا ہے وی وی آئی پی بندہ ہے اس کو یہ اندھے میں کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے یہ اندھا تو بالکل ہی گیا گزر ہے لیکن خداوند یسو مسیح کو ہر ایک میں انٹرسٹ ہے لے کے آئیں کسی کو بھی لے کے آئیں کسی کو بھی لے کے آئیں ہالیلویہ ہالیلویہ یہ لوگ خداوند یسو مسیح کے ساتھ چل رہے تھے لیکن ان کو کسی کو موجزہ نہیں ملا کسی کو کوئی موجزہ نہیں ملا کیونکہ knowledge تھی خداوند کے کلام سنے ہوئے تھے خداوند کے موجزے دیکھے ہوئے تھے پھر بھی struggle تھی دل میں ایمان لانے میں مشکل ہو رہی تھی ایک ڈاکو ہوتا وہ صرف سلیپ پہ ایمان لے کے آ گیا ایک ہی لفظ سنا اس نے ایمان لیایا خدا نے بولا چل آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا تو خدا کو آپ سے بہت بڑی doctrine نہیں چاہیے خدا کو آپ سے بہت بڑی چیز نہیں چاہیے خدا کو آپ سے جنون ایمان چاہیے سچا سیدھا سادھا لفظوں والا ایمان جو آپ ہنڈرڈ پرسنٹ اس پر رکھ سکیں ہنڈرڈ پرسنٹ کا مطلب ہے جیسے اندھا گیا ہے چادر پھیک کے گیا ہے اس ایمان سے کہ اس چادر پر دوبارہ میں نہیں آؤں گا کہتے ہیں کہ دو گاؤں تھے سواری پانچ منٹ اور لے رہا ہوں میں تاریخ بھائی کو بلاتا ہوں دو گاؤں تھے پتہ نہیں میں نے پہلے بولا نہیں بولا دو گاؤں تھے دو گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی دو گاؤں میں جب بارش نہیں ہو رہی تھی دونوں گاؤں کے کسانوں نے ڈیفرنٹ کام کیا ایک شخص نے کیا کرا زمین ساری کھوٹ دی اور زمین ساری کھوٹ کے اس نے بیج ڈال دیا اور ویٹ کرنے لگا بارش کا اور دوسرا جو تھا وہ تھوڑا سیانہ تھا ہوشیار تھا اس نے بولا کہ نہیں میں اتنی محنت ہے بیلے سے کیسے کر دوں اس نے بولا جب میں بادل دیکھوں گا تب میں زمین کھوٹنا شروع کروں گا اور پھر میں اپنا کام کروں گا مجھے بتائیں اگر آپ خدا ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو پہلی بارش آپ کدھر ڈالیں گے جدھر سب کچھ تیار ہے جس نے کر کے رکھا ہے گراؤنڈ بنا کے رکھا ہے یہ ہے ایمان اور یہ ہم نے دکھانا ہے خدا کو آتے ہیں ہم اور ایسے ہی چلے جاتے ہیں لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ خدا کو دکھانا ہے کہ خداوند ہم آئے ہیں تیرے پاس خالیات نہیں جائیں گے حالیلویہ اپنے قطعوں پر کھڑوے جائیں میں دعا کرتا ہوں